السلام علیکم ناظرین ناظرین آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ وہ کونسی گلتی تھی وہ کونسی فورت تھی جس نے پوری کی پوری انسانیت کو پانچ سو سال پیچھے دھکیل دیا آخر تاریخ میں ایسا کیا ہوا جس سے خمیازہ پوری کی پوری قوم کو بھغتنا پڑا ناظرین کیا آپ کو معلوم ہے کہ سائنس اور علوم نے کہاں پرورش پائی ذہانت کہاں پروان چڑھی آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں ایک ایسی لائبریری کے بارے میں جہاں پہ دنیا کے ہر علم و فنون کی کتاب موجود تھی اور آپ کو مزید بتائیں گے کہ وہ لائبریری کس طرح سے تباہ ہوئی ناظرین سکندریا کی لائبریری جہاں انسانوں نے پہلی بار سنجیدگی اور باقائدگی کے ساتھ دنیا کے علوم کو جمع کیا سکندر آزم کے تعمیر کی ہوئے شہر سکندریا کے اروج کا دور تقریباً چھے سو سال کا ہے جو تین سو سال قبلت مسیح سے شروع ہوتا ہے سکندریا کسی زمانے میں ایک عظیم و شان شہر تھا جس کی آبادی حیرت انگیز طور پر مختلف قوموں پر مشتمل تھے سکندر آزم اور اس کے بعد کی یونانی بادشاہ علم کے بارے میں بہت سنجیدہ تھے اور صدیوں تک انہوں نے علم کی سرپرستی کی اور لائبریریوں میں اس دور کے بہترین دماغوں کے لیے کام کرنے کی وضاق قائم رکھی سکندریا کی لائبریری میں دس بڑے تحقیقی حال تھے اور ہر حال ایک ایک مضمون کے لیے مخصوص تھا ناظرین لائبریری کی جان اس کی کتابوں کا مجموعہ تھی اس کے منتظمین نے تمام دنیا کے علوم اور زبانوں کو کھانگال دیا تھا وہ لائبریریوں اور کتابیں خریدنے کے لیے ایجنٹوں کو دوسرے ملک بھیجا کرتے تھے سکندریا کی بندرگاہ پر جو جہاز لنگر انداز ہوتے تھے پولیس ان کی تلاشی لیتی تھی منشیات کے لیے نہیں بلکہ کتابوں کے لیے ان سے کتابیں ادھار لے لی جاتی اور ان کی نقول پیار کر کے واپس کر دی جاتی اندازہ ہے کہ عروج کے زمانے میں اس لائبریری میں تقریباً پانچ لاکھ کتابیں تھی ناظرین یہاں دنیا کا وہ عظیم ماہر فلکیات تھا جس نے کہکشاؤں کا نقشہ بنایا اور ستاروں کی چمک کا حساب لگایا یہاں جیومیٹری کا نظام بنایا گیا زبان اور لسانیات کے قوائد وضع کیے گئے سب سے پہلے یہ ثابت کیا گیا کہ عقل کا تعلق دماغ سے ہے دل سے نہیں رابوٹ پر دنیا کی پہلی کتاب بھی یہیں لکھی گئی ناظرین میں آپ سے بات کر رہا ہوں تین سو سال قبل مسیح کی اس کے علاوہ یہیں پر وہ کتاب موجود تھی جس میں یہ دعویٰ کیا گیا تھا زمین سورج کے گرد کردش کرنے والے سیاروں میں سے ایک سیارہ ہے یہ ان حقائق میں سے ہیں جنہیں دوبارہ دریافت کرنے کے لیے ہمیں تقریباً دو ہزار سال کا انتظار کرنا پڑا ناظرین ایک اہم بات نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ اس کے باوجود اس زمانے میں سکندریا کی لیبریرییں پانچ لاکھ سے زیادہ کتابیں تھی سائنس عام لوگوں کو کوئی فائدہ نہ پہنچا سکی علم نے لوگوں کی زلط اور مایوسی ختم نہیں کی اور جب سکندریا کی لیبریری کو آگ لگانے کے لیے ایک گروہ ہیا تو اسے روکنے والا کوئی بھی نہ تھا اس لیبریری کے خاتمی کہانی کچھ اس طرح کی ہے اس میں کام کرنے والے آخری سائنسدان کی کہانی جس کا نام تھا ہائپیشیا ناظرین آخر یہ ہائپیشیا کون تھی آئیں ویڈیو کے اگلے حصے میں جانتے ہیں ہائپیشیا یہ خوبصورت عورت ہی نہیں تھی وہ ایک ریاضی دان، ماہر فلکیات اور طبیات دان ہونے کے علاوہ افلاتون سکول کی سر برہ بھی تھی کسی ایک انسان کا اتنے علوم میں ماہر ہونا حیرت انگیز بات ہے اس زمانے کا سکندریہ جو کہ ایک لمبے عرصے سے رومیوں کے زیرے اقتدار تھا بہت سے تضادات میں گرفتار تھا غلامی کا کینسر سوسائٹی کو کھا رہا تھا اور عیسائی کلیسہ اپنی طاقت بڑھا رہے تھے سکندریہ کا آرچ بشپ ہائپیشیا سے اس لیے نفرت کرتا تھا کیونکہ ہائپیشیا کے رومن گورنر سے اچھے تعلقات تھے اس لیے بھی کہ وہ سائنس اور علم کی علامت تھے جو کہ شروع شروع میں چر سے منصوب کیے جاتے تھے اپنی ذات کو خطرہ ہونے کے باوجود ہائپیشیا نے اپنا کام جاری رکھا اور آخر کار چار سو پندرہ میں ایک دن کام پر جاتے ہوئے آرچ بشپ جس کا نام سیرل تھا اس کے پیروکاروں کے گروہ نے اس ہائپیشیا نامی لڑکی پر حملہ کیا اور اسے مارنے کے بعد زندہ جلا دیا گیا اس کی تحقیقات کو برباد کیا گیا اور اس ہونہار لڑکی ہائپیشیا کو آخر کار بھنا دیا گیا اور آرچ بشپ سائرل ایک سینڈ بن گیا ہائپیشیا کی موت کے ایک سال بعد آخر کار اس کی لیبریری کی باقی کتابیں بھی تباہ کر دی گئی کیا آپ اس ہونے والے نقصان کا اندازہ کر سکتے ہیں اگر وہ تمام دریافتیں اور علوم کو استعمال میں لایا جاتا تو آج دنیا کتنی مختلف ہوتی شاید پانسو سال پہلے ہوائی جہاز اور کمپیوٹر ایجاد ہو چکے ہوتے اور میٹیکل سائنس میں ترقی ہونے کی وجہ سے اربوں لوگ دکھ اور تکلیف سے بچ جاتے شاید آج انسان ستاروں تک پہنچ چکا ہوتا اور سیکڑوں سال زندہ رہنے کا گر جان لیتا ناظرین ناخر میں میرا آپ سب سے ایک سوال فرض کریں کہ آپ اس دور میں زندہ ہوتے اور آپ سے کہا جاتا کہ اس لائبریری کو جس کے اندر دنیا کی قیمتی ترین کتابیں ہیں جلا دیا جائے تو آپ کیا کرتے کہ آپ اس گروہ میں شامل ہوتے جس نے اس لائبریری کتابوں کو بچایا یا آپ اس گروہ میں شامل ہوتے جو ان کتابوں کو جلانے میں سر فیرست تھا آپ کیا سوچتے ہیں آپ کیا کریں گے اپنی قیمتی رائے سے کومنٹ سیکشن میں ضرور آگاہ کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایسی ہی ایک ویڈیو کے ساتھ شکریہ شکریہ